بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان نے ملک حالات ٹھیک کر دیئے تھے اور ملک کے اندر اس طرح سے حالات نہیں تھے جو آج کل ہیں جب سے عمران خان کے حکومت گئی ہے اور یہ حکومت آئی ہے شہباز شریف کی جس کے اندر نواز شریف مریم نماز اسحاق دار مفتہ اسماعیل آسو وزرداری بلاول بٹو مولانا فضل الرحمن حمزہ شہباز یہ سب لوگ آئے ہیں اور اتنی ساری پارٹیاں یہاں پر ملک حکومت کری ہیں اتنی اتحادی جماعتیں پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی اتحادی جماعتوں پر مشتمل آج ٹک حکومت نہیں آئی لیکن یہ پھر بھی نہ اہل کے نہ اہل ہیں اور ان سے حکومت نہیں چل لی عوام کو ایک بھی ریلیف نہیں دے سکے عوام کی زندگی مزید انہوں نے حرام کی ہے جہنم کی ہے ایسی صورت میں جب بھی یہ باہر جاتے ہیں جب بھی یہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں جتنے ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں سینیٹرز ہیں اور جتنے منسٹرز ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں اس سارے کے سارے کیا ہوتا ہے کہ عوام ان کو گالیاں دیتی ہے عوام ان کو بددعائیں دیتی ہے یہی حال اب ہو رہا ہے یہی حال اب ہو رہا ہے ساروں کے ساتھ شہباز شریف کہیں چلا جائے بلاول بھٹو کہیں چلا جائے مولانا کہیں چلا جائے آصف زرداری کہیں چلا جائے حمزہ شہباز چلا جائے مریم نواز چلی جائے نواز شریف چلا جائے یا عساق دار چلا جائے اے پورٹ ہو موٹر وے ہو گاڑی ہو گھر ہو باہر ہو محلہ ہو گلی ہو کہیں بھی یہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں تو آگے سے ان کو گالیاں بڑھتی ہیں دیکھیں پبلک تو ریاکشن دیتی ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھیں پوری دنیا کے اندر پبلک ریاکشن دیتی ہے جب آپ پبلک کا کبارہ کریں گے آپ ملک کا ستیہ ناز کریں گے اس کی معاشی ستحال برباد کریں گے آپ ملک کے کاروباری حالات خراب کریں گے انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں روزگار ختم ہو رہے ہیں عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے یہ حالت ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں جب بھی یہ کسی جگہ جاتے ہیں ان کو گالیاں پڑتی ہیں ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور ویڈیو پہ ویڈیو بنتی ہیں جو کہ جیسی باہر نکلتی ہیں تو وائرل ہوتی ہیں اب اسی طرح سے عصاق دار کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ بھی ہوتا ہے مریم نواز بھی جب لندن پہنچتی تھی تو وہاں لندن ائرپورٹ کے اوپر یہی حال ہوا تھا اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے اس کو زلیل کیا گیا پبلنگ نے رج کے زلیل کیا تھا اس کو مریم نواز کو بھی اور اسی طرح سے عصاق دار کو بھی زلیل کیا جا رہا ہے وہاں پر اس کو گالیاں پڑھ رہی ہیں وہاں پر اس کو زلیل کیا جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کے جو دوسری اہم ترین بات ہے دیکھیں ویساق دار امریکہ کیوں گا امریکہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کرے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرے آئی ایم ایف کے ساتھ سارے معاملات کو بہتر کرے لیکن آئی ایم ایف نے اب صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم نے نہ کوئی بات کرنی ہے ہم نے نہ آپ سے ملنا ہے نہ کوئی ہم نے آپ سے مزاخرات کرنے ہے نہ کوئی آپ سے اور چیز ایسی سامنے رکھنی ہے کہ آپ کو مزید ریلیف دیں ہم نے جو ڈیل کرنی تھی جنرل باتسوہ کے تروں امریکہ کے تروں ہو گئی ہے ہم نے لون دے دیا ہے اب جائیں وہ لون استعمال کریں اور جو جو ہم نے کنڈیسنز جو جو شرطیں رکھی ہیں وہ جا کے پوری کریں اب پوری کرنے میں تو عذاب آ جاتا ہے پہلی عذاب آیا ہوئے عوام کے اوپر آگے سے مزید بوچ ان کے اوپر ڈالنا ہے عوام کے اوپر اب راستہ کوئی نہیں ہے مفتہ اسماعیل کو ہٹا کے اسحاق دار کوئی اتنا بڑا کتی اسمار خان نہیں ہے کہ اسحاق دار آئے گا اور رات و رات اکدم ملک کے اندر دودھ کی نیرے میں شروع ہو جائیں گی بینا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسحاق دار وہاں پر فس گیا ہے اسحاق دار سے کسی نے ملاقات نہیں کی نہ ورلڈ بینک نہ آئی ایم ایف انہوں نے کہا کہ ملاقات کر لو لیکن ریلیف کوئی نہیں ملنا کچھ بھی نہیں ایسا کہ ہم کسی شرط کے اندر کوئی نرمی کر دیں کوئی شرط کو چھوڑ دیں یا کچھ ایسا کر دیں تو یہ ممکن نہیں اب یہ سب کچھ بھول جائے اب جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے اب آپ جا کے کرزہ استعمال کریں اور ہمیں پیسے جو واپس کرنے ہیں وہ کریں انہوں نے ایکانوی کو تباہ کر دیا ہے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ملک کے اندر کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں بلکہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں انویسٹ کرنے والی وہ بھی اب یہاں سے بھاگ رہی ہیں جنہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انڈسٹرییاں بند ہو رہی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹرییاں آپ کی جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں ملک کے کوئی یہاں پر کاروبار کرنے کو تیار نہیں ایسی صورت میں بیروزگاری اسمان پہ ہے ایسی صورت میں دو وقت کی روٹی کھانے کو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں لوگ باہر مارے مارے پھیر رہے ہیں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے یہ صرف اپنا لوٹ مار کرپشن اور اس کا پیسہ صرف بچانے آئے ہیں اینارو لینے آئے ہیں دیکھیں پبلک کا ریاکشن دو صورتوں میں سامنے آتا ہے یا تو وہ الیکشن کی شکل میں ان کو فارغ کر دیں گے اور اس سے پہلے ہوا ہے زمنی الیکشن بائی الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں اس میں عمران خان نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے عمران خان نے ویکٹری لی ہے عمران خان نے لینڈ سلائٹ اور کلین سویپ کیا جس کی وجہ سے ان کی اکل ٹکانے آئی ان کے ہوش ٹکانے آئے ان کے چودہ انتبک روشن ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے پارٹی کو بھی برباد کر دیا ملک کو بھی برباد کر دیا اس کا بھی بیڑا گھر کر دیا اور دوسرا یہ کہ جب بھی یہ لوگ باہر نکلتے ہیں حلقوں میں جاتے ہیں یا کسی جگہ پر وہاں ان کو گالیاں پڑتی ہیں مریم نواز کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے عساق دار کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے اور جو مریم نواز کے بچے ہیں جو اس کے بھائی ہیں اور جو اس کا اببہ ہے نواز شریف اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے تو یہ پبلک اب ریاکٹ کر رہی ہے پبلک کا رد عمل آ رہا ہے اور اسی طرح کا رد عمل یہ نیچرل چیز ہے جب آپ یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں حکومت آپ سے ہوتی نہیں آپ اتنے ناہل ہیں تو عوام نے پھر اسی طرح سے رد عمل دینا ہے اور یہ رد عمل اب سامنے آنا ہے اب آخری اصل میں جو رد عمل آنا ہے وہ بہت بڑا ہے عوام کا سمندر دیکھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اب عوام کا سمندر اگر سڑکوں کے اوپر آ گیا عمران خان کی کال کے اوپر عمران خان نے اسی وجہ سے کال ڈیلے کی ہوئی ہے کہ ٹائم ہے ابھی آپ لوگ سمجھ جائیں اور جو میری ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر دیں جو جو میری ڈیمانڈز ہیں جو الیکشن کی ڈیمانڈ ہے سب سے بڑی اس کو پورا کر دیں اور بیٹھیں بات کریں مزاکرات کریں اور سارے معاملات کو حل کرتے ہیں نہیں تو میں تو تیار بیٹھا ہوں پبلک بھی تیار بیٹھی ہے عوام صرف انتظار کر رہی ہے کال کا عوام صرف بیٹھی ہوئی ہے کہ کب کال آتی ہے عمران خان کے طرف سے اور عوام نے نکل آنا ہے سڑکوں کے پر کیونکہ عوام اس ٹائم بڑی تنگ ہے آپ جا کے لوگوں سے بات کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا کتنی تنگ ہے اس ٹائم اسی وجہ سے عمران خان کی کال کا انتظار ہو رہا ہے عمران خان نے پریشر پورا ڈال دیا اور ایسا پریشر ڈال آئے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت جو شہباز شریف حکومت ہے اور ساری پی ڈی ایم جماعتیں جتنی اتحادی جماعتیں ہیں سب پریشان ہیں سب کو اس ٹائم سام سونگ گیا ہے اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کیا جائے کس طرح سے اس کرائسس سے نکلا جائے کس طرح سے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اسی وجہ سے عمران خان اب تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہے کہ یہ خودی پھستے جا رہے ہیں ایسی صورت میں کہ اب جو عوام ہیں ان کے پہلی خلاف ہو گئی ہے یہ نہ ہو کہ میں کال دوں میں دھرنا یا لانگ مارچ کا اعلان کروں تو یہ سارا کچھ میرے اوپر ڈال دیں کہ دیکھیں جی یہ تو عمران خان نے مروا دیا ہمیں عمران خان نے لانگ مارچ کر دیا عمران خان نے دھرنا دے دیا جس کی وجہ سے ہم ملک کو صحیح نہیں چلا سکے تو یہ سارا عمران خان پر ڈال دینا ہے عمران خان ان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا عمران خان ان کو کوئی بھی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا کہ یہ کسی اور کو الزام دے یا عمران خان کو الزام دے کہ عمران خان کی وجہ سے ہمارا محشت کا بیڑا کر رکھ ہوا ہے یہ سارا کا سارا الزام آئے گا اسی حکومت کے اوپر شباہ شریف کے اوپر عصاق دار کے اوپر مفتہ اسمائیل کے اوپر اور یہ ساری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے اوپر اسی وجہ سے عمران خان ان کو ٹائم دے رہا ہے اور اسی ٹائم کی وجہ سے یہ لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی اوپشن نہیں باقی نہیں بچا الیکشن میں جاتے ہیں تب بھی مارے جائیں گے حکومت میں رہتے ہیں عوام پھر بھی ان کو مار دے گی کیونکہ ان کے پاس اب اوپشن نہیں جس طریقے سے جو سیاسی طور پر انہوں نے حالات کر دی ہیں تو عوام بھی سیاسی طور پر ان کو مار دے گی ان کا سروائیول بڑا مشکل ہو جانا ہے بوٹ ان کو ملنے نہیں تو آٹومیٹکلی یہ ون ون سیچویشن بنی ہوئی ہے عمران کھان کے لئے لانگ مارچ اگر وہ انناؤنس کرتے ہیں تب بھی اور نہیں کرتے ہیں تب بھی عمران کھان ہی ٹو تھرڈ میجورٹی سے آگے وزر آزم بنے کا موسیقی